نمسکال کسان بھائیو میں مہی پال سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا من پسندی ٹیٹو چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی علو کی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے شروع باتی عوستہ میں جو مائکو نیوٹرینٹس جو کھال ہم ڈالتے ہیں جیسے ہم کھیت کی تیاری کرتے ہیں صحیح بیاریٹی کا چناپ کرتے ہیں اور لگانے کا صحیح سمجھ چنتے ہیں تو جو علو کی فصل ہوتی ہے ہمیں ایک دم بمپر پیداوار دیکھے جاتی ہے اور کم سے کم لاغت میں ہمیں اس کے اچھی اوپر پیراپت ہو جاتی کسان بھائیو تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ رہنک نہیں ہے اپنے علو کی لگائی سے پہلے یا علو لگانے سے پہلے کسان بھائیو تو آج اس ویڈیو میں اسی بات پر چرچہ کریں گے تو آپ ویڈیو پر آن تک بن رہیے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلے بار آئیں ان سے ریو کیسٹ ہے کہ چلو کو سسکرائب پر لیجی اور پس والی گھنٹی کو بھی دبا دیجی تاکہ ہمارا نئر نے نئے ویڈیو کو نئے ریپکیسن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو اگر ہم اپنی فصل میں سمجھ سے کاریے کرتے ہیں یہ صحیح سمجھ پر دیکھ فال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک اچھی پیداوار ملے کے چاند سے زیادہ تر رہتی ہے کسان ہوئی ہو کیونکہ فصل ایک ایسی ہے جیسے ہم اس پر نیوٹرینٹ ڈالیں گے جیسے ہم خاد فیٹلائرٹ ڈائیں گے جیسے سمجھ پر ہم اس کی دیکھ فال کریں گے ہمیں اس سے ویسی پیداوار پرابت ہو جاتی ہے کسان ہوئی ہو تو اس ویڈیو کے مادے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو اس کی مکھے کار رہے ہیں کھیتی جو آلو کی کھیتی کرنے سے پہلے مکھے کار رہے ہوتے ہیں یا جو مکھے باتوں ہوتی ہیں کنگی باتوں کا بھیسیج دھہرک نہ ہوتا آلو کی لگائی سے پہلے کسان ہوئی ہو تو سب سے ہم بات کریں گے کھیت کی تیاری کے بارے میں کسان ہوئی جس کھیت میں آپ کو آلو لگانے ہے جس پیلوٹ میں آپ کو آلو لگانے ہے آپ اس کی جتائی اچھے سے کریں اور لفت بیس سے بائیس دن پہلے آپ اس کی جتائی کرنا سرو کر دیں آپ گہروں سے گہری جتائی کریں اس کے بعد روٹر سے جمین کو اتنی بھروری بنا دیں جمین کے اندر خرپت بار یا جو افسیس ہیں یا ہمارے پیچھلی فیصلوں کے افسیس پڑے ہوئے ہیں وہ اچھے طریقے سے باری ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جمین کی جو گرمی ہوتی ایک دم سانت ہو جاتی ہے اور جمین ہماری بھروری ہو جاتی کے سانوائی ہو یا تھی ہو سکے تو آپ اس میں گوبر کی خاتلی ڈال لیں پانچ سو سے چھ سو کونٹر پلتی ایک را کے ساتھ سے آپ گوبر کی خاتل ڈال لیں اس میں تاکہ ہماری جمین ایک دم اپ جاؤ ہو جائے کہ سانوائی ہو اور جو اگیتی فصل ہم لگاتے ہیں آلو کی وہ دس ستمبر سے اور دس اکٹوبر تک ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد تو ہماری بھوائی چلتی ہے وہ پکے کی بھوائی چلتی ہے کچھ لیڈ باریٹی کی بھوائی چلتی ہے تو جو لیڈ باریٹی کی ہم بھوائی کرنا چاہتے ہیں جو صحیح سامن ہے اس کا وہ دس اکٹوبر کے بعد پچیس دسمبر تھا ہم اس کی بھوائی کر سکتے ہیں کچھ لیڈ باریٹی کی بارے میں کہ ہمیں اس پر کون بھوائی چلتی ہے کچھ لیڈ بھوائی چلتی ہے کچھ لیڈ بھوائی چلتی ہے تو آلو کی فصل کے لیے سب سے مینور ہوتے ہیں جو نائٹروجن فاسفور اور پٹاس ہوتی ہے یعنی آپ کو مل سکے این پی کے بارے باتیس سولہ تو آپ لگوہ دو سو سے دو سو پچاس کلو پرتی ایک لکھ ساپ سے ڈال سکتے ہیں کچھ لیڈ بھوائی یہ آپ کی بہت ہی اچھی خواد ہوتی ہے آلو کی فصل کے لیے اس کے ساتھ کچھ لیڈ بھوائی آپ کو ایک آئیٹم اور ڈالنا ہوتا ہے جو گھٹ کے لیے یا ڈیمک کے لیے آتا ہے جو ہمارے آلو کی اندر سوری کر دیتی ہے سونڈی آتی ہے اس کے لیے تو اس کے لیے آپ کو تھائی مقسم ڈال لیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تھائی مقسم پچیس پرسنٹ ڈال آتا ہے جو دانے کے روپ میں آتا ہے آپ اس کپریوں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آٹھ سو گرام پرتی ایک لکھ ساپ سے اپنے خیت میں ڈال لینا ہے کہ سانو بھائی ہو اس کے بعد کہ سانو بھائی ہو آپ کو سب سے اچھی بیریٹے کو چناپ کرنا ہے یہ آپ اچھی بیریٹے کا چناپ کرتے ہیں تو آپ کی جو پیداوار ایک دم بمپر پیدا آپ کو اس سے پیراپت ہو جاتی کی سانو بھائی ہو یا دی میں کچھ بیریٹے کی بات کروں تو اس میں چار سے پانچ بیریٹے کی میں بات کرتا ہوں تو آپ کو یہ دی مل سکے آپ کے ایریا میں تو آپ کوپری سندوری بیریٹے کا چناپ کر سکتے ہیں دوسری بیریٹے ہے کوپری لالیما تیسری بیریٹے کوپری جوتی چوتھی بیریٹے کوپری گنگا اور پانچ بیریٹے کوپری بہت ساری بیریٹے ہیں کوپری پکھراج بغیرہ ہیں یہ بہت اچھی بیریٹے اللہ کو ستتر سے پہ ستتر یا ستی دن کے اس پاس یہ فشل ہماری تیار ہو جاتی ہے کچھ کی کھتائی کے لیے کسانو بھائی ہو یا دی ہم کچھ کی کھتائی کو جلدی سے لے کر مارکٹ پہنچتے ہیں تو ہمیں اس کے ریڈ بھی ایک دم بمپر مل جاتے کسانو بھائی ہو تو کسانو بھائی آپ اس طریقے سے اپنی آلو خیت کی لگائی کر سکتے ہیں کس خورم اگیٹی بھائی کر سکتے ہیں کس معہ via اپنی جو کھیت کی پلہ پر بھائی کر سکتے ہیں یا فراخی کے mengbankر سکتے ہیں لیکن آگیتی فیصل کے جوouts یہاں ہے یہ ہوئی ہے یہاں ہلکی نمی میں کریں کم سے کم نمی میں کریں گے اور اس کے بعد ہلکی جیشاہی کرتے ہیں اللہ 24 گھنٹے کے بعد تو آپ کی جو فیصل اہتم اچھی گراہ ہوئی گی یا جم کر آئی گی اور جو آپ کی خرپت بار نہ سکتا بریوگ ہم کرتے ہیں اپنی فصل میں تو ہمیں اس کا بھی سمیں مل جاتا کیونکہ جب ہم سجدائی کرتے تھے لگانے کے ترنت بعد تو جو خرپت بار ہوتے آٹھ سے دس دن میں وہ جمعی آتے ہیں اور اس میں ہم میٹری کا پریوگ کر سکتے کسان ہوگی ہو یا دی ہم خرپت بار کی بات کرے تو آپ ڈیر سو گرام میٹری پڑھتی ایک اگر کے ساب سے اپنے خیت میں لگا سکتے ہیں ڈیر سو گرام اس لیے کہ ہر سال جو ہمارے خیت ہے اس کی خوراک بڑھتی چلے جا رہی ہے سو گرام میٹری کافی ہوتی ہے کر کے لیے لیکن سو گرام میٹری ہماری پوری طریقہ کام نہیں کر پاتے گی آپ کے سنو یہ بات کر لیتے ہیں کہ آلو کو اچھا رنگدار کیسے نکالے اور اسے گل لینے سے کیسے روکے جو پیڑ ہمارے امس جاتے ہیں سو گھ جاتے ہیں اس کی لئے ہم کو آلو کے جو آلو ہوتا ہمارا اس کو اپسار کر کے لگانا چاہیے اپسار کرنے کے لیے آپ آپ کروینجم لے سکتے ہیں یا آپ سینینٹا کا ایم اسٹار ٹوب لے سکتے ہیں یادی آپ کروینجم لے رہے ہیں یا صاف لے رہے ہیں تو آپ کو دو گرام پر لیٹر کے ساپ سے لینے کے سانو بھائی ہو یہ دیکھ سانو آئی اپ ایم اسٹار ٹوب کر رہے ہیں تو پچاس لٹر پانے کے لیے پچاس ایمیل ایم سٹار ٹوپ کر سکتے کہ سنوائی ہو یہ اتنی باتوں کو دھیان میں رکھ کر یہ ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنے آلو کی فسل کی بھوائی کرتے ہیں تو آپ کی جو پیداوار ایک دم بمپر پیداوار آپ کو پر آپ تو ہوگی سنوائی ہو یہ دیکھ سنوائی ہو میرے دورہ کا دیگہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب پریں تھانکس فر وچنگ مائی ویڈیو